موسیقی ناظرین ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے دعا کی اہمیت اور افادیت اس تعلق سے مالانا صاحب کی ہم رہنمائی حاصل کریں گے ہم کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کسی مشکل میں اپنے آپ کو پاتے ہیں کسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں ذہنی پریشانی اگر ہمیں ہے کوئی معاشی پریشانی ہے یا پھر کوئی معاشی دقت ہے جسمانی پریشانی ہے سماجی پریشانی ہے بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں ان پریشانیوں میں جب ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں اور فرار کی کوئی صورت نہیں ملتی کوئی حل نظر نہیں آتا ہے ہم دعا کا سہر لیا کرتے ہیں اور سچے دل سے مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مراد پوری کرتے ہیں مرادوں سے ہمارا دامن بھرا کرتے ہیں تو دعا کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے دعا کے معنی کیا ہے دعا کے اہمیت کیا ہے کس وقت دعا کرنی چاہیے کس انداز میں کرنی چاہیے بہت سارے سوالات ہیں اور جواب کے لئے مرانا صاحب کی طرف ہم دیکھیں گے اور اس سوال کے ساتھ اپنی بات کا آج ہم آغاز کریں مرانا صاحب سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ دعا کے معنی کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد محترم حضرات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ادعونی استجیب لکم تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرنا جو ہے صرف ہماری غرض ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے بے شک بے شک اور آپ نے جو پوچھا کہ دعا کے معنی کیا ہیں اصل میں دعا کے معنی پکارنے اور مانگنے کے ہیں جب ہم کسی چیز کے لیے ضرورت مند ہوتے ہیں اور کچھ سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ دعا ہوتی ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ دعا کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی اور سے کچھ ہوتا ہے سوال کرنا مطالبہ کرنا کچھ اور لفظ بولتے ہیں ہم لیکن دعا جو ہے اصل میں ایک خاص لفظ ہے جو اللہ تعالی کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے صرف اللہ کو پکارنے کی دی اپنی ضرورت کے تحت تو آپ نے جیسا کہا کہ ہم جب کسی پریشانی میں آتے ہیں مسیبت میں آتے ہیں کوئی سہارہ نہیں ملتا تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ دعا ان چیزوں کے لیے وہ مفید ہے جو ہمارے پر واقع ہو چکے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں جوج رہے ہیں اور ان کے لیے وہ جو ابھی آئی نہیں ہیں جو پریشانیاں وقت گزرنے کے بعد آئیں گی ان کے لیے دعا کرنا مفید ہوتا ہے اس لیے دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھو یا عباد اللہ اللہ کے بندوں دعا کیا کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے اور ایک حدیث میں دعا ہی عبادت ہے تو اس کا مندلو یہ ہوا کہ دعا کرنا صرف ہماری غرض ہماری ضرورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند بھی ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو ان کو برا لگتا ہے بے شک بے شک ایک آدمی جس سے ہم نے چاہے کہہ بھی رکھا ہے ہمارا بچہ ہی ہے ہم سے کچھ مانگ رہا ہے ایک دفعہ مانگا دو دفعہ مانگا چار دفعہ مانگا آدمی اپنے اولاد سے ہی پریشان ہو جاتا ہے ہر وقت مطالبے ہر وقت مطالبے بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو آج باپ ماں باپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اب یہ خود کچھ کرے جی تو لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے چوبیس گھنٹے آپ مانگ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے مانگیں اور جتنا مانگیں گے اتنا وہ خوش ہوگا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا دامن بھرے گا ہماری مرادوں سے دامن بھرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کے تصمے تک کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرو بے شک بے شک سوئے دھاگے تک اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے بے شک بے شک اور اللہ تعالی جب کوئی نہیں مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے بے شک اس لئے کہ ہم جو ناراض ہوتے ہیں مانگنے سے وہ اس لئے ہوتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کچھ ہم سے مانگے گا اور ہم اسے دیں گے تو وہ چیز ہماری کم ہو جائے گی اللہ تعالی کے خزان اللہ محدود ہے بے شک اور اللہ مانگنے والوں کو پسند کیا کرتے ہیں پسند اس لئے کرتا ہے کہ اسے تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے بے شک ساری چیزیں اس کے پاس جو ہیں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سور بقرہ میں پہلے ہی پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کد بیر ہوئے زمین میں ہے وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے جو ہمارے لئے پیدا کیا ہے تو ہمیں دے گا وہ خوشی سے بے شک پھر بھی کبھی کبھی جو دعا ہماری بظاہر قبول نہیں ہوتی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قبول نہ ہونا ایک دوسری چیز ہے اور قبولیت کا ظاہر نہ ہونا یہ دوسری چیز ہے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں جس میں قبول نہیں ہوتی ہیں ملہ صاحب لیکن ہم نماز کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں پانچ وقت کی ہم نماز ادا کیا کرتے ہیں نفلی نماز ادا کیا کرتے ہیں سنت ادا کیا کرتے ہیں سور فاتحہ کا ہم ہر نماز میں استعمال کرتے ہیں تو ہر اللہ کی تعریف اور اللہ سے مانگنا ہر نماز میں ہم کرتے ہیں چاہے نماز کی نیت کی بات کر اور نماز کے بعد بھی ہم دعا کا احتمام کرتے ہیں دیکھئے سورہ فاتحہ جو ہے اس میں اللہ کی تعریف تو ہے ہی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے اس کے اندر ہم دعا کرتے ہیں مالک یوم الدین کے بعد ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند بھی نہیں کہ کسی اور سے مانگا جائے کسی اور سے کیوں مانگتے ہو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بے شک دینے والا تمام تعریف ہیں اس کی تمام خزانے اس کے جو کوئی دے رہا ہے وہ اصل میں وہی دے رہا ہے ہم بظاہر کسی سے کہتے ہیں بیٹا ایک گلاس پانی لانا تو یہ اصل میں دعا نہیں ہے یہ تو ایک مطالبہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی بھی اس کی پیدا کردہ چیز ہے اور یہ بچہ بھی اسی کے پیدا کردہ چیز ہے اس کے اندر جذبہ تاج بھی اسے نے دیا ہے یہ ساری چیزیں اصل میں اسی کی ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادو اللہ ادعونی استعجب لکن تم اس سے دعا کرو میں تمہارے دعائیں قبول کروں اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں آخر میں یہ ہوئی کہا جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تقبر کرتے ہیں اپنی توہین سمجھتے ہیں ہم کیسے کیوں مانگیں ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ پر چھیل بھی لیتا ہے وہ بتاتا ہے اب بتا ترے پاس کیا ہے مانگنے میں تقبر کرتا ہے خدا پاک کے سامنے جھکنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے خدا پاک فرماتا ہے کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے زلیل و خار کر کے اس لئے لیکن دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات یہ فرمائی ہے ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ تم دعا اس طرح کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو بلکل یقین جو ہمارا کامل ہونا چاہیے اللہ سے مانگتے وقت ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اس امید کے ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری مراد پوری کریں گے ہماری جو تمام ضرورتیں ہیں جن کے لئے ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں وہ تمام مرادیں ہماری پوری ہوں گی جی بلکل اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے جب آدمی بے یقینی کے ساتھ مانگتا ہے دوسرے لوگ دعا کر رہے تھے ہم نے بھی دعا کرنی شروع کر دی فوراں کام نہیں ہوا دعا چھوڑ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی مچانے سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کہنے لگے دعوتو فلم یستجبلی بہتری دعائیں کی قبولی نہیں ہوتی ایسا سوچنا بھی غلط ہے ایسا سوچنا غلط ہے قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ایک درخواست آپ نے دی کسی آفیس میں وہ کارروائی چل رہی ہے افسر نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں کسی اور اسے بھی کچھ پوچھنا ہے کرنا ہے وہ کارروائی اندر چل رہی ہے درخواست دینے والوں کو ساری تفصیلات نہیں معلوم ہوتی اور اللہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں کہ کب اس دعا کی ضرورت ہے اس کی مسئلہ احت ہوتی ہے کہ کس وقت اس دعا کو پورا کرنا ہے دعا کی اہمیت پر آپ کی تفصیلی رہنمائی چاہوں گا اور اس طرف آپ کا دھیان لے جاتے ہوئے اس پر اس کی اہمیت میں جانا چاہوں گا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت سکون سے اللہ سے سچے دل سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے لو لگانی چاہیے تب ہی اللہ ہمارے دامن کو مرادوں سے بھرتے ہیں چھوڑ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اہمیت دعا کی بیان فرمائے دیکھئے نمازوں کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان مواقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں سے نماز کے اندر بھی اصل میں دعا ہوتی ہے ایک تو جیسے میں نے بتایا سور فاتحہ کے اندر دعا ہے دوسرے کے بہت ساری آیتیں دعاوں پر مشتمل ہوتی ہیں جیسے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ قرآن مجید کے آیت ہے اور دعا ہے اسی طرح سے سور بقرہ کی آخری آیت جو ہے لا یکلی فاللہ سے اور ختم تک اس میں دعا ہے استغفار ہے معافی کی درخواست ہے قل اللہم مالک الملک تیسرے پاری کے آیت ہے اور اس کے اندر بھی دعا ہے تو بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ دعاوں پر مشتمل ہوتی ہیں جب وہ قرآن مجید میں پڑھی جاتی ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے اسی طرح سے قائدہ آخیرہ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں اللہم اینی ظلمت و نفسی اس کے اندر استغفار بھی ہے دعا بھی ہے ربنا آتینا فی دنیا نماز کے آخیر میں پڑھتے ہیں یہ دعا ہے اس کے علاوہ سلام پھیڑنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے کچھ مواقع بھی بتایا جائیں ہیں مقامات مثال کی طور پر عام جگہوں کے مقابلے میں مسجد میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں مدیم نبرہ میں کچھ خاص مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ دعاوں کی قبولیت کے مقامات کون سے ہیں تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں قابط اللہ شریف کے سامنے اور ملتظم پر خاص طور پر ملتظم وہ مقام کہلاتا ہے جو قابط اللہ کے دروازے سے حضرت 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 کے بیچ میں تھوڑا سا حصہ ہے وہ ملتظم کہلاتا ہے ملتظم کا مطلب ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ جس طرح سے بچہ اپنے باپ سے چمٹ جاتا ہے اس کے دامن پکڑ کے اور اسرار کرتا ہے وہ مقام ملتظم کا مطلب چمٹ جانے کی جگہ وہاں پر آدمی چمٹ کر دعا کرتا ہے وہ دعا بہت قبولیت کی ہے میضا برحمت کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور پر میضا برحمت جہاں ہے وہ حتیم کا حصہ ہے اور حتیم وہ حصہ ہے جو قابط اللہ کا حصہ تھوڑا سا رہ گیا تھا جو ان کی دیواروں کے بیچ میں نہیں آ سکا وہ اصل میں قابحی کی زمین ہے وہ وہاں پر بھی دعا وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ایک بات انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہی تھی حسن حسین میں امام جزری نے اس کو نقل کیا ہے انہوں نے کہا آخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کے بارے میں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کے پاس دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کہاں قبول ہوگی تو یہ مقامات ہیں یہ مقامات ہیں لیکن محمد صاحب کیا اوقات کی بھی اہمیت ہے دعا کے تعلق سے ہاں اوقات کی بھی اہمیت ہے کن اوقات پر دعا زیادہ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تحجد کا وقت بہترین وقت ہے یعنی جو آخری تہائی حصہ ہے وہ دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے اس لئے کہ اس وقت میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے آ جانے کا مطلب یوں تو وہ ہر جگہ موجود ہے اور آنکھوں سے دیکھنے لیے لیکن کہیں بھی نہیں لیکن وہ اس کی رحمت زیادہ قریب ہو جاتی ہے بندوں کے اور وہ خود اعلان کرتا ہے حَلْ مِنْ تَعِبِنْ عَتُوبُ عَلَيْهِ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کرلوں حَلْ مِنْ سَعِلِنْ جَوْتَا ہے کوئی مانگنے والا جسے نواز دیا جائے اس طرح سے اعلان ہوتا ہے اور یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اس لئے اوقات کے لحاظ سے یہ وقت بہت خاص ہے اسی طریقے سے زوال کے بعد جب سورت ڈھل جاتا ہے اس کے بعد رحمت کے خاص دعائیں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ایک حدیث شریف میں نماز فیض زوال کہلاتی ہے جو سورت ڈھلتے ہی ایک نماز پڑھی جاتی ہے نفل نماز جس طرح تحجید اور شاق اور چاشت ہیں اسی طرح سے ایک نماز فیض زوال بھی ہے وہ بھی اسی لئے ہے کہ وہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اچھا مغرقی آزان کے فوراً بعد بھی دعا کا احتمال کرنا چاہیے دعا کے وقت آزان کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور پر ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آزان شروع ہو تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور اس کے بعد ہر ہر لفظ پر اسی بات کو تم دہراؤ اور اس کے بعد ایک دعا بتائی گئی ہے دو دعائیں خاص طور پر مشہور ہیں انہوں نے بحقی میں جو نقل کی گئی ہیں اس میں ایک دعا ذرا لمبی ہے اس کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی یوں بھی آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے آزان اور نماز کے درمیان نماز سے پہلے بھی اقامت کہی جاتی ہے وہ اس کے بیٹ کا وقت دعاوں کی قبولیت کا ہوتا ہے اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بین کلی ادانین صلاتم دونوں ادانوں کے بیچ میں نماز ہوتی ہے ادانوں سے امراد ادان اور اقامت نہیں اس کے بیچ میں کوئی نماز بھی ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور صفحیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ وقت بھی دعاوں کی بہت قبولیت کا ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ اپنے حالات ہیں آدمی جو بے قرار اور بے چین ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں امان صاحب اس پر ہم بات کریں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ بات اس کی وضاحت چاہتا ہوں کہ دعاؤں سے فیصلے بدل جائے کرتے ہیں تقدیر بدل جائے کرتے ہیں اس پر بھی آپ کی بیان چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ دعا کا صحیح طریقہ بھی ہم جانے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تقدیر کے فیصلوں کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر تو اللہ تعالی نے لکھی ہے اور دعا بندہ کرتا ہے تو بندے کا قلم اللہ کی لکھت کو کاٹ سکتا ہے یہ نامنپین ہے بات اس لیے یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو اب وہ دعا ہماری دعا نہیں رہی اللہ کا فیصلہ بن گیا وہ بھی اور اللہ کا ایک فیصلہ دوسرے فیصلے کو بدلنے کے لیے اہل ہیں موضوع ہیں اس لیے جب اللہ تعالی سے ہم گرگڑا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے جب وہ دعا قبول فرما لیتا ہے تو حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ بعض فیصلے اللہ تعالی کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں زمین پر نافذ ہونے کے لیے انسان کے مثال کے طور پر کوئی حادثے کے لیے اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں آدمی کو فلاں وقت حادثہ ہوگا ادھر سے اس نے دعا کی خیر و آفیت کی وہ دعا قبول ہو گئی اب ادھر سے دعا جا رہی ہوتی ہے ادھر سے وہ فیصلہ آ رہا ہوتا ہے دونوں کے بیٹے مطبیڑ ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَعْتَ لِجَانِ الٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ دونوں گتھم گتھا اور لڑائی ہوتی رہتی ہیں ان دونوں کے ذریعے میں کہ بیپ نے قبول فرمالی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں سجنی جانے دوں گی وہ اوپر سے آ رہی اس نے کہا میں اللہ کی بھیجی ہوں میں کیسے رک جاؤں ان دونوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے یہ آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ وہ دعا اتنا بڑا کام کر رہی جو کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تھا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی بات بھی یہ تھی کہ وہ جب انہیں محسوس ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہاں کام کر رہا تھا جس نے ڈوئیڈ ٹوئیو پہ بھیجا ہے وہی جب تک نہ بولائے آپ کو آنے کا حق نہیں تھا اور آپ اپنی مرضی سے چلے آئے یہ بات ان کو محسوس ہوئی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جانے کے بعد لیکن قوم نے دعا کی انہوں نے بھی دعا کی انہوں نے تو اپنی پریشانیہ دور ہونے کے لئے دعا کی ان سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے اس کے لئے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی ان کو من نجات اتا فرمائی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طریقے سے اہلِ ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں ہمارے سامنے جو آدمی روتا گڑ گڑاتا ہے ہم اس کے دعا کو خالی نہیں پھیر تھیرتے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کوئی بندہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے اے کتنے بڑے داتا کے سامنے ایک آدمی آیات بھی بھولی پھیلا کر اور مانگ کے چلا گیا اسے کچھ نہیں ملا یہ مانگنے والی کی توہین نہیں دینے والی کی توہین ہے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے تو نے دیا کیوں نہیں لیکن اس کے اپنی کچھ مسئلہتیں ہوتی ہیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سردی کا موسم ہے رات کو بچہ جو ہے اسے بھوگ لگی اور روز ہے چیختے چلا کے اس نے اپنی ماں کو جگایا وہ اٹھی اور فریج میں سے دودھ نکالا اسے تسلی ہوئی کہ دودھ نکال کے لا رہی ہے مجھے دے گی لیکن وہ لے کے کچھن میں چلی گئی اور وہ گرم کرنے کے لیے اسے پھر غصہ آیا کہ اتنی چیختے چلانے کے بعد اٹھی ہے پھر اس کے بعد مجھے دودھ دے نہیں رہی اسے نہیں معلوم کہ یہ لے کے کیوں جا رہی ہے وہ گرم کرنے کے لیے اسے لے جا رہی ہے سردی کا موسم ہے ٹھنڈا دودھ ہے فریج میں سے نکلا ہے اسے بھوگ دے دوں گی تو اس کا سینہ جکڑ جائے گا اس کو کھاسی ہو جائے گی سردی ہو جائے گی یہ مسلحت وہ ماں جائے گی یہ مسلحت وہاں سمجھ رہی ہے بچہ نہیں سمجھ رہا ہے اسی طریقے سے ہماری مسلحتوں کو ہم نہیں سمجھتے اللہ وردگار سمجھتا ہے جبکہ اس کے اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے بہت سے بہت بیس پچیس سال کا یہ بچہ ڈیڑھ دو سال کا ہے یہ پچیس بائیس سال کی ہے اس بات کی وجہ سے جتنا بھی فرق ہے اور ایک وقت وہ آئے گا جب یہ پچیس تیس سال کا ہو جائے گا اور یہ عورت بڑھیا ہو جائے گی تو اس کا جماغ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا اس لڑکے کا کام کرے گا لیکن یہاں پروردگار وہ خالق ہم مخلوق وہ ہمیشہ سے ہے ہم ابھی پیدا ہوئے ابھی ختم ہو جائیں گے ہم اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے ہم دعا تو ضرور کریں اور اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ دعا کرو گے تو یہ خود ایک عبادت ہے لیکن قبول اگر نہ ہوئی یا قبول ہوئی ہمیں پتا نہ چلا ہمارے سامنے ظہور نہ ہوا تب بھی آپ یہ سمجھ لیے کہ اللہ کی کوئی مسئلہت ہے اور کبھی کبھی خدا پاک اس بات کا ہم سے اقرار کرا لیتا ہے جو پیر کی ٹرین سے آ جائیں اور وہ نہیں آئے ہمیں بہت دکھ ہوا لیکن پتا چلا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس ٹرین کا اور ہم نے کہا اچھا ہوا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو پروردگار کبھی کبھی بندوں سے اقرار بھی کرا لیتا ہے کہ پروردگار تیرا کرم ہوا کہ تو انہیں یہ دعا قبول نہیں فرمائی تو دعا کرنی چاہیے لیکن اس کا ظہور ہو جائے اس پہ بیچین نہیں ہونا چاہیے اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے شکایتی لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دعاوں میں تو قبولیت نہیں ہے اثر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے جملوں سے گریز کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے مرحبہ بہت اہم موضوع ہے اور آج بات لگتا ہے مکمل نہیں ہوگی انشاءاللہ قلبی اس سلسلوں کو ہم جاری رکھیں گے لیکن وقت ہو گیا ہے اپنے کالروں سے بات کرنے کا دو کالر منتظر ہیں اپنے اپنے سوالات کے ساتھ شبو صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے ہماری پہلی کالروں کے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں خیر مختم آپ کا شبو صاحبہ سوال پوچھیں اسلام علیکم علیکم السلام فرمائے شبو صاحبہ آپ سب کو بہت بہت سلام آئی میرا نمبر پہلی بار لگا ہے اللہ کا شکر ہے اور مولانا صاحب سے مجھے یہ معلوم کہنا تھا ایک تو پلاسٹک سے ان کے برطنوں سے کیا گھل سل ہو جاتا ہے اور یہ پوچھنا دیں میرے بھائی ہیں ساہر ان کے اولاد نہیں ہیں چار سال ہو گیا ان کے شادی کو دعائے کریں بہت شکریہ بہن آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں اور کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایک کالر اور ہماری فورنائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا جی السلام علیکم حضرت والی جنید السلام اپنا نام بتا دیجئے حضرت میں جنید بات کر رہا ہوں الہابہ سٹیٹی سے بات کر رہا ہوں سر میں بہت خیر مقتم آپ کو جنید صاحب سوال پوچھیں سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے روٹ گیا ہے اور بہت روزی روزگار میں بہت پریشانی آتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ہم سے روٹ گیا ہے اور مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو حضرت ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت اچھا سوال اور اس پر ہم امانا صاحب آپ سے ہم نے بات کی تھی اس پر بہت تفصیلی گفتو کریں گے لیکن تو کالر اس وقت ہماری فون لائن پر ہے ان سے بات کرتے ہیں خرشید صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہے خیر مقتم آپ کو خرشید عالم صاحب سوال پوچھیں السلام علیکم و علیکم السلام خرشید صاحب ماللہ صاحب کو یہ عبداللہ طریقہ بہت فائن و استقباب ہے ہم لوگ پوری فائملی بیٹھ کے دیکھتا ہوں سال و سال سے دیکھ رہا ہوں جزاکراللہ پابندی کے ساتھ دیکھا کریں انشاءاللہ و تعالی علیکم السلام و رحمت اللہ و رکاتہ یہ ماشاءاللہ بہت افیکٹ ہوا ہے اور بہت اچھا لگتا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت لوگ اللہ عمر دے اور آمین آمین جزاکراللہ خیر اللہ آپ کو بھی خوش رکھے خرشید صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں جی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت برابر بتاتے ہیں کہ نماز پناہ نماز توبہ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں نماز حضرت نماز پناہ نماز توبہ کا جو صحیح وقت ہے وہ کتنا وجہ ہے سر بہت شکریہ آپ کا سوال بہت صحیح ہے اور اس کا جواب بھی ملانا صاحب سے ہم ضرور حاصل کریں گے لیکن ناز صاحبہ ہے اس وقت ہماری فون نائن پر ہے ان کا سوال بھی ہم جبا کر لیتے ہیں ناز حاشمی صاحبہ ہے اس وقت ہماری فون نائن پر خیر مقتم آپ کا ناز صاحبہ میں ناز حاشمی ہوں جی جی فرمائے خیر مقتم آپ کا ناز صاحبہ اسلام علیکم والیکم والیکم ہمیں خواہ وہ دیکھتے ہیں تو ایسا ہے کہ کبھی یاد نہیں ہوتا تو دن میں اتنی پریشانی اتنی گھبراہت ہوتی ہے سوکے ہوتے ہیں تو بہت گھبراہت ہوتا ہے یہ لگتا ہے کہ کوئی برا ہوا ہے اور اب تو ایسے دیکھنے لگے ہیں کہ یاد رہتے ہیں مگر اُلٹے سیدھے جیسے کوئی کسی کی موت ہو گئی یا ہم بالکل کپڑے نہیں ننگے ہیں یا کبھی اگدم سے دیکھا اٹھا سا دیکھا لگ رہا ہے مگر اگدم سے یہ لگتا ہے کہ جیسے چیخ نکل گئی اور دن میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں میں سائز سے کوئی اکس چلا گیا کوئی چھوٹی موٹی چیز یہ نہیں کوئی بڑی چیز یہ لگتا جیسے کوئی چویا نکل گئی ہے کچھ نکل گیا ایسا میں ایک وہم سا ہے اور در سا بیٹھ گیا ہے ایک کولر اور ہے ان سے اور ہم بات کر لیتے ہیں شیبہ صاحبہ چکی ہماری فون لائن پر شیبہ صاحبہ خیر مقابل السلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ اور اللہ تعالی ایسے ہی چلتا رہے کوئی میری کول نہیں بھی لگتی تو مجھے معلومات ہو جاتی ہے بہت اچھی بات یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے آپ کا اگر سوال ہے تو ہو سکتا ہے وہ سوال لاکھوں کرونوں لوگوں کا اور جو جواب یہاں سے جاتا ہے جو رہنمائی یہاں سے جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کی نہ ہو کر کے وہ بہت سارے لوگوں کی دل کی آواز ہاں جی بتائیں بہت ایک میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پر اتنا پیسہ کہ ہم نے عمرہ کر لیا تو کیا حد ضروری ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا خواب کی تابیت ہے کہ میں اپنے شوہر کے انہیں بھی دیکھتی ہوں اور بیٹے کا بھی دیکھا چیخ نکل جاتی ہے سوتے سوتے میں شوہر کا اور بیٹے کا کیا دیکھتی ہے بہت میرا بیٹا لے کر دکھ سیل رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں بلکل مولانا صاحب سے فوراں ہم مولانا صاحب کا روح کرتے ہیں مولانا صاحب خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے دیکھئے یہ ایک صاحبہ کا اور بھی خواب ہے اس طرح کا جب کوئی ڈر لگے پریشانی کا خواب ہو جیسے کون میں گرنا انہوں نے دیکھا ہے یا کوئی حادثہ نظر آئے تو اب سے پہلے بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد آحادیث میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلی ہماری فوراں ایک تو بائیں طرف تھتکال لیجئے اس طرح دوسرا یہ کہ کروٹ بدل دیجئے جس کروٹ سے آپ سوئے ہوئے ہیں اس سے دوسری کروٹ لے لیجئے تیسرا کام یہ کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھئے اتنا ہی پڑھنا ہے یہ تین کام تو بستر پر لیٹے لیٹے اسی وقت کرنے ہیں اس کے بعد اگر تحجید کا وقت ہے تو حمد کر کے اٹھ جائیے کچھ رکعات تحجید کے پڑھ لیجئے فجر کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد دو کام اور کیجئے ایک تو نماز پناہ پڑھئے نماز پناہ کا مطلب ہوتا ہے پہلی رکعات میں نفل نماز ہے یہ دو دو رکعات کے پڑھنا اچھا ہے یہ پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیجئے اور ایک کام یہ کیجئے کہ کچھ نے کچھ صدقہ ضرور کر دیجئے یہ جو مثال کے طور پر کوئے میں گرنا دیکھا یا کوئی اور چیز نہیں ہماری بہن نے ناز حاشمی نے ذکر کیا کہ انہوں نے موت کا منظر بھی دیکھا یا انہوں نے دیکھا کہ کوئی برابر سے نکلا ہے یہ واقعیتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے کبھی آدمی کی شکل میں نظر دیکھا تو کوئی نہیں ہے اور اس کا نفسیاتی اثر بھی رہتا ہے پورے دن رہتا ہے بلکہ کئی دنوں تک رہتا ہے اس کے لیے نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے کچھ صدقہ نکال دینا چاہیے اور ذہن سے نکال دی جو اس کو اس لیے کہ وہ شیطانی اثر جو ہے یہ ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے خوابوں کے پیغام اس میں ہم نے یہ بات لکھی ہے بات بزرگوں کے حوالے سے کہ شیطان جو ہے وہ آدمی کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہم تھوٹ کرتے ہیں تو وہ تھوٹ کی جو باریک باریک چھیٹے ہیں وہ اس کے اوپر پڑھتی ہیں اور اس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو شیطان اثر میں پریشان کرنے کے لیے بات ایسے خواب دکھاتا ہے بے شک بے شک جب ہم نماز پناہ پڑھ لیتے ہیں عوض باللہ میں نے شیطان ردگیم پڑھ لیتے ہیں صدقہ نکال دیتے ہیں تو اس کا برا اثر ختم ہو جاتا ہے یعنی ناز صاحبہ کا اور شیبہ صاحبہ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز پناہ پڑھ لیں کوئی صدقہ نکال دیں انشاءاللہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے حوالے کیجئے جو بھی دو کال اور اور آگئے ہیں حالانکہ شیبہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے محمد غوث صاحب اور آئیشہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر محمد غوث صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے محمد غوث صاحب اور سوال پوچھئے ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں غوث صاحب سوال پوچھے ہلو جی فرمائیں میرا نام محمد غوث ہے جی جی میں میں 20 سال پہلے میرا نکاح ہوا دس ہزار روپے جوڑے کی رقم لیا تھا میں وہ پیسے واپس کرنا چاہ رہا ہوں میں دے سکتا یا نہیں دے سا ہزار عبوث کے پوچھائی ہے دس ہزار روپے کیا مہر کے تھے کیا کہنا چاہتے ہیں آہ جی ٹی وی سیٹ کی آواز کھلی ہے بارہا کہنے کے بعد بھی نہیں بند کر پا رہے ہیں خیر آئیشہ صاحبہ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے مران صاحب یہ مہر کی رقم ہوگی غالباً جس انداز میں انہوں نے بات کہی ہے اگر یہ مہر کی رقم ہے تو اتنے دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی مہر تو قرض ہے جتنے جلدی ہو جائے جتنے جلدی دے دینا چاہیے اس پر آئیں گے لیکن آئیشہ صاحبہ کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں فرمائے آئیشہ صاحبہ خیر مختم آپ کا والیکم السلام باعواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے مولانا صاحب 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 کچھ طے ہو جاتا ہے مطلب پھر روز میں کیوں ریکوارٹ آئے ٹھیک ہے بہن پلاؤٹ کے بکھنے میں پریشانی آپ کو آتی ہے دشواری ہے جی مانا صاحب ان کا پہلے سوال لیتے ہیں محمد غوظ صاحب کا جو انہوں نے دس ہزار روپے کا ذکر کیا تو اگر قرض کی صورت ہے تو اور مہر کی صورت ہے تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تیس برس ہو گئے ہیں میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہے جو رقم بھی ہے اگر وہ مہر ہے تو بھی اور کوئی قرض ہے جیسا کہ آپ کا شباہ ہے کہ قرض کو پوچھ رہے ہیں باہر صورت وہ رقم جلد سجلد ادا کرنی چاہیے زندگی کو کچھ بھروسہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مقروض ہی دنیا سے چرے جائیں اس لئے وہ جوڑا یا پیسے جو بھی کچھ ہے جلد سجلد ادا کر دی تیس برس ہو گئے ہیں اس بات کو دیکھئے نماز پناہ نماز حاجت نماز توبہ یعنی نفیل نمازیں ہیں اور ان کے لئے کوئی وقت بقرر نہیں ہے بس مقروع اوقات نہیں ہونے چاہیے یعنی فجر کے وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے بیش منٹ بعد تک نہیں زوال کے وقت نہیں اور اثر مغرب کے درمیان نہ پڑھئے باقی اس کے علاوہ زہر بعد مغرب بعد عشاء بعد صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر اور دوپہر تک کسی وقت بھی پڑھ لیے زیادہ اچھا وقت ہے آپ حمد کر کے صبح تحجد کے وقت اٹھئے بہترین وقت اس وقت نماز پڑھ کے دعا تھیلے وہ دعاوں کی بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہے سکون کا وقت ہے اس وقت میں پڑھیں گے تو اور زیادہ اس کی تاثیر بڑھ جائیں گے آئیے آئیشہ صاحبہ کے سوال کے طرف آتے ہیں طبیعت خراب رہتی ہے پہلا سوال تو ان کا یہ ہے اور دوسرا سوال بھی اہام ہے کہتے ہیں کہ پلوٹ بکنے میں دشواری ہے پریشانی ہے دیکھئے طبیعت خراب رہنے کے سلسل میں تو بہت ساری چیزیں ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اپنے معاملات زندگی کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل دراصہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت ہوا کھانا کھا لیا بھوگ لگے نہیں لگی مثال کے طور پر ناشتہ خوب ڈٹ کے کر لیا تھا اب ایک بج گیا تو کھانا تو کھانا ہی ہے تو کھانا کھا لیا اگر ایسا ہو تو دوپہر صبح کا ناشتہ بھی ہلکا کر دیئے دوپہر کا کھانا ہلکا کر دیئے شام کا کھانا ہلکا کر دیئے صرف اتنا کرنے سے ہی طبیعت بحال ہو جاتی ہے کچھ جسمانی محنت بھی کرتے رہنا چاہئے گھر کا کام ہو کچھ ہو ٹھال نہ ہو یہ کرتے رہنا چاہئے اور حدیث شریف میں بھی بات آتی ہے کہ خوب بھوک لگے جب کھانا کھائیے اور تھوڑی سے بھوک روک کر کھانا چھوڑ دیئے اس کے علاوہ جو تسبیحات ہیں خاص طور پر لا حبل ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم صبح صبح ایک تسبیح ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا بہت ساری چیزوں کے لئے مفید ہے پلوٹ کی جو بکھنے میں دشواری ہے اس کے تعلق سے پلوٹ کے بکھنے میں دشواری مختلف اسباب سے ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کہیں اور سے میں پورا کر دوں گا اسے ابھی باقی رکھو تمہارے کام آئے گا کبھی یہ مسئلہ بھی ہوتی ہے پھر بھی اس میں ایک تو نماز حاجت پڑھ کر دعا کر دعا کر کے کوشش کیجئے کچھ یہ نیت کر لیجئے کہ پروردگار اس رقم سے بکھنے کے بعد جو رقم آئے گی اس کے بعد اس میں سے ہم اتنا پرسنٹ راہ خدا میں دے دیں گے راہ خدا میں جو دیں گے تو اس کی نیت کیا کریں گے صدقی کی صدقی کی نیت نہیں جی لے راہ خدا ہیں آئی یہ دو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں فرزانہ صاحبہ اور مہر و نیسا اس وقت منتظر ہے فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا فرزانہ صاحبہ والیکم السلام ہے خیر مقتم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھئے میرے سوال یہ ہے جو مطلب بچے بنوڑکے آپ رسن کرواتی ہے کو پیٹے وغیرہ لگوانے ہیں ان کے نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے مہر و نیسا صاحبہ آپ بتائیے مہر و نیسا صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے ہلو غالباً مہر و نیسا صاحبہ اس وقت ہماری فور لائن پر نہیں فرزانہ صاحبہ کا جو سوال ہے بچوں کو بند کرانے کا جو آپریشن ان کے نماز کے تعلق سے دیکھئے نماز تو ہو جاتی ہے اس سے نماز سے تعلق نہیں ہے البتہ یہ عمل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے سوائے اس کے کہ سمجھدار اور دیانتدار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہاری صحت اب اس وقت متحمل نہیں ہے کوئی اور بچہ پیدا ہونے کے لیے اور صحت کا خطرہ ہے کوئی تو اس کے وجہ سے کرا سکتے ہیں ورنہ وہ کرانا جائز نہیں پھر بھی یہ ناجائز عمل اگر کسی نے کر لیا تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی لیکن عمل کے بارے میں کلا گیا ہے کہ عمل ٹھیک نہیں ہے جب تک یہ دوکٹر یہ نہ کہیں کہ صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہے شیبہ صاحبہ کا سوال ہے کیا عمرہ کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ یہ غلط پہمی ہے وجہ اس کی یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ غلط پہمی پیدا ہوئی بہت سارے اچھے جاننے والے لوگ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب عمرہ کیا اور ہم نے قابض اللہ دیکھ لیا تو اب حج کرنا وارے پر فرض ہو گیا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی آدمی اگر وہاں پر ہے مکہ مکرمہ میں اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب حج کا ٹائم ہے اور تمہیں موجود ہو تو آنے جانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کر رہے حج یہ تو ضموری ہو جائے گا لیکن عمرہ کیا اور عمرہ کر کے اپنے گھر آگئے اور ابھی حج کے ایام نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوتا ان دنوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہوا اور وہاں جانے کی گنجائش ہوئی تو پھر حج فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ دو کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت ہماری فور لائن پر خیر مقتم آپ کا سوال پوچھیں ہالو ہالو جی بہن بتائیں آپ کا کیا سوال ہے آرے ایک روز احمد کی نا بہت طویعت خراب ہے پیٹ مرز داکٹر بتا رہا کہ پھوڑا ہے یا کیا ہے خواب دیکھا ہے انہوں نے پھوڑا کہاں ہے بہن پہلی بتا دیئے پیٹ میں پھوڑا جی اب دوسرا جی دوسرا سوال بتائیں اور تکلیف بہت ہے اور اس کی آتی ہے اس کی ہچکی آتی ہی جاتی رات بھر آج بھی نہیں سو پائیں دوسرا سوال کیا ہے رات بھر آج بھی نہیں سو پائیں مطلب ہچکی بہت آتی ہیں اور رات بھر مطلب جو ہے وہ نوچے تو روکٹر گر گیا تھا خواب دیکھا تھا انہوں نے بکھایا تو جیسے جمین کے طرف کوئی چیز کھینچ رہا ہے کوئی چیز کھینچ رہی ہے یہ دیکھا انہوں نے خواب کس نے دیکھا فیروز صاحب نے ٹھیک ہے مانا صاحب کس طرف لیکن ایک کالر اور ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں نصیم صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے نصیم صاحبہ سوال پوچھیں کیا جانا چاہتی ہیں ہالیو نصیم صاحبہ ہماری فول نائن پر موجود ہیں تو فرمائے غالباً رابطہ منقطع ہمارا ہو گیا ہے فروز کا جو مسئلہ ہے طبیعت خراب ہے پیٹ میں پھوڑے سوال مکمل آپ کے ہاں دیکھئے جب تکلیف ہو کسی طرح کی بہت سخت تکلیف ہو اس کے لیے صدقہ تو ہر چیز میں مفید ہے لیکن جیتنے بڑی بیماری ہے اتنا بڑا صدقہ دیجئے اس لیے وہ جو ہم کبھی کبھی صدقہ بتایا کرتے ہیں اٹھارہ سو روپیہ وہ صدقہ کر دیجئے اور نماز پناہ پڑھئے نماز توبہ پڑھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے خدا پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے سکے دل سے معافی مانگتے ہیں وہ پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے اس لیے یہ عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہت آفرمائے دو کولر اور ہیں سادیہ صاحبہ ہیں اور شاہین صاحبہ ہیں اس وقت اپنے اپنے سوالات کے ساتھ سادیہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم والیکم السلام بہن سادیہ بتائیں آپ لوگوں کا پروگرام ہم لوگ دوز دیکھتے ہیں اتنا اچھا ہے اس سے کتنا سیشتے کو ملتا ہے بے شک بے شک اور بہت ضروری ہے ہر عمر کا جو بچہ ہے بڑے ہیں نوجوان ہیں سب کے لیے بہت خاص ہے چونکہ اچھی بات یہاں سے دینے کیا ہم کوشش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں تو ایک مرتبہ پھر ان میں تازگی ہو جاتی ہے مہن بہت شکریہ آپ سوال پوچھیں کیا جانا چاہتی ہیں جی میرے بھائی کا اور میرے شوہر کا کام نہیں بن پا رہا ہے تو وہ لوگ اتنا محنت کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں ان کا بن نہیں پا رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بتا دیجئے بلکل مولانا صاحب سے ہم بلکل رہنمائی حاصل کریں گے علیکم السلام ہم نے یہ خواب دیکھا ہے ہم نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے نام باپ کے حوالے انتقال ہو گیا ہے تو وہ خواب میں دیکھا ان کو بھوک بہت لگ رہی ہے اور ایک مردار رکھا ہوا تو وہ اس کو تک کھانے کیا ہے تاہم اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں والد محترم حیات ہے والدہ حیات ہے والد صاحب والد حیات نہیں ہے جی مولانا صاحب بیٹیوز کا مطلب بلکل واضح یہ ہے کہ جلد سے جلد ان کو آپ کھانے کے لیے کچھ کھانا بنوائیے اور کچھ غربہ مساکین کو پہنچائیے ان کو سواب کی نیت ان کو کیجئے اور ان کے لیے کچھ عیسال سواب کچھ پڑھ کر قرآن مجید کی صورتیں آئیتیں سورہ یاسین وغیرہ وہ بھیجئے جلد سے جلد اچھا سادی صاحبہ جو سوال ہے بھائی اور شوہر کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے مولانا صاحب دیکھیں کاروبار کا تعلق بہت گہرا ہے استغفار سے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ تم استغفار کرو خدا پاک تمہیں روزی دے گا اولاد بھی دے گا بارشیں دے گا پانی دے گا ساری چیزیں ملیں گی استغفار پر ایک تو کسرح سے استغفار کریں یہ گھر کے سب لوگ اور فجر کی نواز کے بعد جب تک کام پوری طرح چلنا جائے اس وقت تک تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہو یا رحمانو یا رضاقو اسی ترتیب سے یہ تینوں نام پڑھا کیجئے فجر کی نواز پڑھ کے جتنی دیر ممکن ہو گھٹنے موڑے ہوئے جیسے نواز پڑھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے پڑھنا شروع کیجئے پھر بعد میں بیٹھا بدل دیں تو کوئی حرج نہیں یا اللہو یا رحمانو یا رضاقو یہ تینوں مل کر ایک ہوا یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھئے ہو سکے تو عشاء میں بھی پڑھئے فجر میں بھی پڑھئے اور جب کام اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اس کے بعد چاہے تو گھٹا دیجئے لیکن پڑھتے رہیے مسلسل اور دوسری دعا ہے قرآن مجید کی دعا ہے یہ بھی ان اللہ ہوا رضاق ذو القوت المتین یہ بھی پڑھئے اللہ تعالیٰ سے بار بار نوازِ توبہ پڑھ کر معافی مانگئے استغفار کسر سے پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کام جلے گا اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے دو کالر اور نصیم صاحب ہیں اور ایک کالر اور ہیں ہماری فون ڈائن پر ان سے بھی بات کریں گے نصیم صاحب خیر مقتم آپ کا سوال پوچھے السلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا نام شبنم ہے شبنم صاحبہ فرمائے کیا سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ میں یہ جو ٹی وی پر جو بھی تعلیم آتی ہے اسلام کے بارے میں میں سب دیکھتی ہوں سب سنتی ہوں بڑے شوق سے ماشاءاللہ مطلب مجھے سارے پروگرام اچھے لگتے ہیں دین کے اپنے تو میں نے ایک دن یہ خواب دیکھا کہ اس میں سے صاحب نکل دائے کالا تھا ٹی وی میں سے ٹی وی میں سے صاحب نکل کے وہ گھر سے باہر کو جا رہا نکل کے اور پھر میں میں بعد میں مولانا صاحب کو دیکھا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہ دیکھا کہ وہ ڈیس والا کہہ رہا ہے کہ در اومت اس سے کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے وہ نکل کے چلا گیا آپ کا خواب بہت اہم ہے مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی ہم حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے نسیم صاحب کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں ہماری فور لائن پر اگلے کالر ہیں فرمائیں نسیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا ہلو نسیم صاحب موجود ہیں ہماری فور لائن پر تو سوال پوچھیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام آپ کا نام بتا دیجئے میرا نام صادیدہ بیگم ہے میرے ایک تین سوال ہے مولانا صاحب کو آپ کو بھی سلام ہے والیکم سلام بہن فرمائیں بہت مختصر میں دو سوال پوچھنے زیادہ مناسب ہے ہاں ضروری والے سوال ہے میرے دھر میں روزی روٹی کا نہیں ہے بارکت نہیں ہے بلکل بھی ایک نوگری ملی تھی وہ بھی چھوٹ گی تھی میرے شاہر کا نوگری کا بھی نہیں ہے روزی روٹی کے لیے ایک دوابات آئی اور دوسرا سوال ہے میرا بیٹا نام میری نانن کی لڑکی اس کو پورا خبزے میں لیا تھا اسے شاڑی کر سنبھوں کے وہ نہیں ہوتا ہو کیم بولتا ہو میرے نانن کا دودھ بچپن میں میرا بچہ پیا تھا بولتا بھی میری نڑکی فیرے سے عمل کی ہیں وہ آسانی تھی بلیری ہونے کے لیے اس کے لیے کچھ دعا دعا بتا اور گھر میں خیر و برکت کیلئے بہن آپ کی تینوں سوال بہت اہم ہیں اور اس میں ایک وہ جو بیٹی اور ننت کی بچی کا تعلق ہے مانا صاحب اس پر آپ کے رہنمائی چاہیے چونکہ بچے نے جو ہے ان کا دودھ پیا ہے دیکھئے ایک بات ساری بچیاں ساری بہنیں سب اس بات کو دھیان سے سن لیں کہ کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا انتہائی نادانی کی بات ہے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کل کیا ہوگا آنے والے وقت میں ان دونوں کی شادی ہونے کا حساب بن جائے کچھ ہو جائے اس لیے یہ حرام ہوگا یہ سگے بھائیوں کی طرح ہو جاتا ہے ایک ماں کیا دودھ کسی عورت کا دودھ اگر دو بچوں نے تین بچوں نے چھے بچوں نے پی لیا وہ سب جو ہے سگے بھائیوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں اس لیے کسی عورت کو ہرگز ہرگز کوئی بچہ پڑا ہوا رو رہا ہے اس کو بہلانے کی کوشش کیجئے سب کچھ کیجئے لیکن اپنا دودھ نہ پلائیے جب تک کہ یہ معلوم نوجار ایک دفعہ پلا دیا تو ساری عمر اس بات کو یاد رکھیے اس لیے کہ وہ جو ہے سگے بہن بھائی کی طرح سے ہو گیا ان کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی اب یہ بتا رہی ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے یا یہ خدا نخواستہ ان کو روکنے کے لیے تدبیر نکال لئی ہیں یہ تو اللہ جانے لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو ان کی شادی نہیں ہو سکتی ان بچوں کو بھی سمجھائیے اور آئندہ سب عورتوں کے خیال لکھنا چاہیے کہ اس طرح سے کسی بچے کو دودھ پلانا ونہ دانی کے بات ہے بہت شکریہ ان کے دو سوال باقی ہیں لیکن اس بیچ احسن صاحب ہماری فون لائن پر آگئے ہیں ان کا سوال بھی جانتے ہیں خیر مقدم آپ کا احسن صاحب سوال پوچھیں جی میرا نام احسن ہے جی جی فرمائیں جی میں یہ پوچھنے چارے جیسے جماعت کھڑی ہوگئے پجر کی تو اس سنتیں بار میں پڑھ سکتی جی مرانا صاحب جی جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سوائے اس فرض نماز کے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لئے اس وقت تو نہ پڑھئے آپ اپنے گھر سے پڑھ کے آئے یا آپ کو قریب میں گھر ہے آپ کو پتا چلیا کہ اقامت ہو رہی ہے تب بھی آپ گھر پہ پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں مسجد کے اندر آ کر اس وقت وہی نماز پڑھئے بعد میں آپ چاہیں تو پڑھ لیے یا سورج نکلنے کے بیس اندر آباد پڑھ لیے بہت شکریہ پروین صاحبہ ہے ہماری فول لائن پر فرمائیں پروین صاحبہ کیا سوال ہے بنائیوں سے بولوائے ہم ہماری جب سے ہمارا آپریزن سے بچہ ہوا ہے آٹھ سالے ہوئے ہیں جب سے ہماری خانسی نہیں جاتی ہے خانسی نہیں جاتی ہے نہیں جی ملانا صاحب کیا کچھ تدبیر کرنی چاہیے دیکھئے اس کے لئے ڈاکٹروں سے رجوع کیجئے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو کہ وہ خانسی کا سبب بن گیا وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کیجئے اس کا اور اس کے علاوہ نمک کی ڈلی لے کر بغیر پیسہ ہوا نمک کی ڈلی لے کر اور اس پر سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر وہ چوس لیا کریں دن میں ایک دو مرتبہ چھوٹی سی ہو چھوٹی سی ڈلی لے کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر سات مرتبہ دم کریں اسے چوس لیا کریں یہ دو چار دن کریں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا بہتری کا معاملہ فرمائیں شبنم صاحبہ کے جو سخواب کے تعلق سے سوال ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتی ہیں اور اسلامی پروگرام سے دیکھتی ہیں جی وہ میں سمجھ گیا دیکھئے مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ شہد کی مکھی کے بارے میں ایک مثال دی ہے کہ اس میں شہد بھی ہے اور اس کے اندر زہر بھی ہے وہ کٹ لیتی ہے تو سوچ جاتا ہے نو شہد کی مکھی اور اسی سے شہد بھی بنتا ہے تو جس طرح سے شہد کی مکھی میں زہر بھی ہے اور شہد بھی ہے اسی طریقے سے ٹی وی میں زہر بھی ہے اور شہد بھی ہے آپ کو شہد لینا چاہیے زہر سے بچنا چاہیے وہ آپ کی ٹی وی کا زہر جو ہے وہ نکل کے جا رہا ہے سامپ وہ وہاں سے چلا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ تارا ٹی وی سے فائدہ ہی ہوگا ٹی وی جو ہے کسی زمانے صرف نفرت کی چیز تھی اس لئے کہ اس میں الٹے سیدھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اب اس میں دینی پروگرام بھی آتے ہیں تو آپ اچھے پروگرام دیکھئے بروں سے بچئے آپ کے ٹی وی کا برا اثر بہت چلا گیا ہے یہ مقصد ہے بہت شکریہ امید بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے مجھے خواب میں ہر بخر کپڑے اور کچھا گوش اس طرح سے دیکھتے ہیں اور بچہ کے نام کے میں نے بھی پوچھنے کچھا گوش دیکھتا ہے اور کپڑے دیکھتے ہیں کپڑے بھی ہر درہ انہیں سے خواب دیکھتے ہیں اور لوگوں نے مجھے نماز جو بھی پڑھو جواب بچا ہوں سب ترے ہیں چلی آپ کا سوال بچہ کے نام کے میں نے پوچھنے ایک ساروخ محمد ساروخ شاروخ اور شارق یہ نام ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ مرنان صاحب سے پوچھیں گے لیکن محرون نسا صاحبہ کا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں بتائیں محرون نسا صاحبہ کیا جانا چاہتی ہیں جی فرمائیں اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے محرون نسا صاحبہ وآلہ السلام میرا یہ سوال ہے میرے مجھے خواب دیکھا تھا کہ جی مجھے یہ خواب دیکھا تھا کہ تمہارا بیٹا کش لگاتا ہے اور مجھے بہت گھورانت ہوئی بیٹا کش لگاتا ہے جی جی میرا خطو نشے کی طرف اشارہ ہے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کو دھیان رکھئے اور زیادہ آپ کی نظروں سے غائب نہ رہے رات بات کو دیر سے آنا بچے جب دیر سے آنا شروع کرتے ہیں سمجھ لوگ کسی غلط عادت میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس پہ نظر رکھئے کسی نشے کی عادت میں نہ پڑ جائے اس پہ دھیان رکھنے کے لیے آپ کو توجہ دلائے جا رہی ہے اچھا یہ ہمارے پاس سابقہ صاحبہ کا سوال ہے روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہے اس کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے ایک تو اپنے شوہر کو یہ بتائیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ زکاة نہ دے رہے ہوں مجھے نہیں معلوم زکاة دیتے ہیں یعنی اگر یہ ان کے پاس زیور اور کچھ پیسہ ہے سال بھر گزر جاتا ہے ان کے پر زکاة فرض ہو جاتی ہے تو زکاة دینا بہت ضروری ہے بے ورکتی سے بچنے کا یہ بہترین فارمولہ ہے دوسری بات یہ کہ روزی میں خیر و ورکت کے لیے جو ابھی ہم نے بتایا تھا یا اللہو یا رحمانو یا رضاق و فجر کی نماز کے بعد کم سے کم یہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور نکالتے ہیں ان کی دکان پہ یا کارخانے میں جہاں بھی جو کچھ ان کا کمائی کا ذریعہ ہو وہاں جو کوئی بھی اللہ کا بندہ آئے یہ سوچ کر کہ یہ تو تندرست ہے کمالے گا یہ تو ایسا ہے ویسا ہے کوئی کچھ بھی ہے تھوڑا بہت ضرور دیتی ہے ایک دو سوال آ رہا ہے چونکہ وقت کا تنگ ہے رشمن صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ کپڑے اور کچھا گوشت یہ خواب میں دیکھتے ہیں دیکھئے کچھا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے خواب میں اور کپڑے آپ نے واضح نہیں کیا کس طرح کے کپڑے ہیں اگر نئے کپڑے ساف سترے کپڑے نظر آ رہے ہیں تو اچھی علامت ہے اور گندے سندے کچھ ویسے کپڑے ہیں تو وہ ٹھیک علامت نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھئے ہفتے میں تین دن پڑھئے روزانہ ایک مرتبہ اور اس کے بعد روک دیجئے پھر اگلے ہفتے تین مرتبہ پڑھئے اگر آپ کی پڑھنے کی سپیڈ ہلکی ہے تو آدھی آج آدھی کل اس طرح سے کر کے چھے دن میں تین مرتبہ پورا کر لیجئے اس سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں دو ناموں کے معنی جانے چاہے ہیں ایک تو شارخ اور دوسرا شارخ دونوں نام اچھے ہیں جدی بہتر ہے ایک سوال فیروز صاحب کا ہے کہ کوئی کھینچ رہا ہے ایسا حساس ان کو ہوتا ہے وہ تکلیف والا ہی ہے یہ بھی کھینچنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لئے کچھ پریشانی ہے ان کو ایک چیز جو پیٹ میں کینسر یا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو ایک خاص چیز بتا رہا ہوں آپ اور لوگ بھی دھیان سے سن لیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے یہ آیت پڑھتے جائیے اور مریض کے پیٹ پر جس کو کینسر ہے یا پیٹ کی کوئی اور تکلیف ہے جوں ہاتھ پھیڑتے جائیے املے پھیڑتے جائیے اور یہ آیت پڑھتے جائیے انشاءاللہ تعالی غیبی طریقوں پر وہ تکلیف ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی دو سوالات ابھی بھی باقی ہیں شبو صاحبہ اور جنات صاحب کا لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کی رہنمائی غلاب سے حاصل کریں گے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں ہمارا آج کا سفر ہے انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی